شریعت کیا ہے اس پر ہمارے دو علماء نے گفتگو کی ہے مولانا سلفی صاحب نے بھی کی ہے اور مفتب علی بن رحمان صاحب نے بھی کی ہے باریک سا فرق ہے لیکن وہ اہل علم کے بحث کا موضوع ہو سکتا ہے گفتگو کا قدر مشترک کیا ہے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بات ہے جو ہر مسلمان مانتا ہے جانتا ہے بچہ بچہ جانتا ہے یہ وہ بات ہے جو ہمارے قراردان مقاسد میں کہی گئی ہے اللہ کی حاکمیت اور جو ہمارے پاس اختیار ہے اس کا استعمال قرآن اور سنت کے حدود کے اندر اندر صحیح صحیح تابعہ لیکن آج اس جلسے کے موضوع میں اس کو شامل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا ایک اصل سبب ہے اس دور کے بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے اور وہ فتنہ کے جو سب سے زیادہ پھیل گیا ہے وہ انکار سنت کا ہے استقفاف حدیث کا ہے یہ در حقیقت آج ہمارے ہاں کا جتنا مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ہے ایڈوکیٹڈ ایلیٹ جسے آپ کہیں گے وہ سب کے سب اس تحریک سے اس فکر سے اس فلسفے سے اس نقطہ دذر سے متاثر ہے کم ہو بیش یہی اصل میں سب سے بڑی بات ہے آج جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایسا اجتہاد ہونا چاہیے جو قرآن کے حکام میں بھی تبدیلی کر دے اور یہ کہنے والے بڑے بڑے دانشور علامہ اقمال کا بیٹا کہہ رہا ہے اور بڑے بڑے دانشور کہہ رہا ہے اور باس چیزیں علامہ اقمال کے ذریعے منصوب نہیں جا رہی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ آج کا یہ سب سے بڑا فتنہ اور اس وقت جو ہمارے ہاں قدامت پرستی اور روشن خیالی کا معاملہ جو ہے سارا کا سارا بیس کرتا ہے اسی پر آج ہمارے جو دانشور روشن خیالی کا پرشار کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پر اصل مسئلہ کیا ہے سنت کا آپ اگر سنت کو ایک طرف رکھ دیجئے تو پھر قرآن مجید موم کی ناک ہے جدر چاہے موڑ لیجئے اور قرآن کی بنیاد پر نظام کوئی بن ہی نہیں سکتا قرآن اسی لیے جو تین مرتبہ حضور کا مقصد بیسد قرآن میں بیان ہوا یہ الہدا تو قرآن ہے دین حق کیا ہے کیا دین حق صرف قرآن ہے نہیں ورنہ بیٹ میں واو لانا بیمانی ہو جائے گا اس میں یقینا کوئی فرق ہے اس لیے کہ دین حق بنتا ہے قرآن پر سنت کے اضافے سے ورنہ دین نہیں بنتا دین اس اعتبار سے قرآن پر ایک اضافہ سنت کا ہوگا تو دین بنے گا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا نظام نہیں بنتا نظام حیات کہاں سے بن جائے گا آپ صرف قرآن کی بنیاد پر نماز کا نظام بنا سکتے کیا دو آدمی بھی متفق ہوں گے جو نام نہاد اہل قرآن ہیں انہوں سے کوئی کہتے ہیں دو ہے نماز ہے کوئی کہتے ہیں تین ہے نماز ہے کوئی کہتے ہیں بس صرف کرسی پر بیٹھ کر لو لگانا نماز ہے کافی ہے یہ جو بنا دیا ہے یہ نظام یہ تو اصل میں صلاح کے معنی قرآن میں کیا معاشرہ ایک صاحب سے میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی ویسے وہ بات ہے منگمری کی وہاں کہ وہ میونسپل انجینئر تھے تھے وہ پرویزی اب وہ لیکن بہت نیک آدمی ہے بہت صاحب کردار آدمی اس کی شورت تھی کہ بلکل نشوت نہیں لے جا صحیح صحیح کام کرتا ہے ایک دفعہ اس سے گفتگو ہو رہی تو اس نے کہا اچھا مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت بتا دو جہاں صلاح کے معنی معاشرہ نہ کیا جا سکے میں ایک درہ گھبرا گیا ہے کہ اس قدر ازعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے اور میرے مجھ سے اس فضل دگنی امرکتہ یہ بات کافی پرانی بات میں کر رہا ہوں آپ سے لیکن اچانک اللہ تعالی نے اس فضل دیا سجادی آیت اس کے معنی ہے کہ معاشرہ جب ختم ہو جائے تو پھر منتشر ہو جاؤ معاشرہ کا خاتمہ کر کے اب بھی مجھے یاد ہے جس طریقے سے بمبود ہو گیا تھا تو پہلی بات میں تو صرف مجھے یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ سنت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی پر سارا جھگڑا اس وقت پوری دنیا میں ہے اور ہمارے جو لوگ مغرب کی یونیورسٹیوں سے اسلام پڑھ کر آتے ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان آئے تھے بہت پہلے یہی کراشی میں ہوتا تھا اس فضل اسلامی کی اسٹیٹیوٹ اس کی داریکٹر بڑھ کر آئے تھے ایوب خان کے زبانے میں وہ بگل میں ایک یہودی پروفیسر سے پری ایش ڈی کی نگری لے کر آئے تھے تو جنہوں نے یہودیوں سے یہودیوں سے اور عیسائیوں سے اسلام پڑھا ہوں اب آپ ان سے کیا توقع کریں گے اور ان سب کا جو اصل حبلہ ہوتا ہے وہ سنت پر ہوتا ہے تو پہلی بات تو صرف مجھے یہ تھوڑی سی وضعات کر دی تھی کہ اس وقت جہاں بھی آپ کہیں دیکھیں گے شر اور کوئی ایسی بات کے جو آپ کو محسوس ہوئی بڑی اجنبی سی بات یہ شخص کر رہا ہے اسلام میں پردہ نہیں ہے یہ تو ایک خاص کلچر تھا یا یہ کہ اسلام میں شراب پینا حرام نہیں یہ کہاں نکہ قرآن میں حرام اور یہ بھی کہنے والے کون ہیں ڈاکٹر اقمال کے ساتھ ہیں جعویر اقمال صاحب شراب پینا حرام نہیں شراب پی کر بدہوش ہو جانا حرام اندہ اللہ و اندہ اللہ راجعہ تو یہ جو جدید فکر ہے ہمارے ہاں اور یہ جدید فکر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے یہ دقیہ نوسی ہے یہ تو چاہتے ہیں چودہ سال قرآن کے طرف لوٹ جائیں یہ الٹی منزوی کے طرف جانا چاہتے ہیں تو اس میں جو اصل لکانٹے کی بات ہے وہ اتباع سنت اور حضور کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل اور مستقل بزاد سور صف شریعہ ہونا یعنی یہ قرآن کے تابع نہیں ہے قرآن کے ساتھ ہے اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کے بعد احکام بے سنت رسول سے توسیح ہو گئی اللہ نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جوانا کرو حضور نے فرمایا یہی حکم جو ہے خالہ بھانجی کا اور پھوپی بھکی جی کے بھی ہوگا توسیح ہو گئی اسی طرح جو زدہ کی سزا بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ مطلق ہے حضور نے اس کو مقید کر دیا کہ یہ جو سزا دی گئے یہ سو کھوڑوں کی یہ تو ہے غیر شادی شدہ زانیہ زانیہ کے لیے شادی شدہ زانیہ زانیہ کے لیے وہ تو رجل ہے مارال پہلے سوال کے بارے میں تو صرف اتنا عرض کرنا تھا کیوں کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ عزیزم آکیس صاحب نے اس کا حق ادا کر دیا ہے میں اسے تین جملوں میں بیان کروں گا پہلی بات یہ کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو نازم ہیں اللہ اللہ اور قرآن صلی اللہ یا تو اسلام سے مصطفی ہو جاؤ صاف کہہ دو یہ کیا بات ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور شریعت ہم نہیں چاہتے ہیں یہ درحقیقت یہ تو دوگلاپن ہے منافقت ہے غیر منطقی بات ہے اس کے اندر کوئی دلیل کی بات ہی دیکھتی اگر مسلمان ہو تو تو ماننا پڑے گا ہاں اسلام کو چھوڑ دو میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو اگر یہ معاملہ ہے تو پھر بات دوسری ہے اور یہ جیسے کہ آپ نے آیات سن لی قرآن تو کہتا ہے کہ تم اگر ہماری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو تم پر کفر کا اجزام بھی آ سکتا ہے تم پر سرکش کا اور باغی کا اجزام بھی آ سکتا ہے اور تم پر جو ہے وہ مشرق کا اس لیے کہ ظالم جو ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر مشرق کے لیے آئے انشرق نظرم نعظیم تو یہی تو مشرق ہے دوسری بات یہ اور اس میں مجھے تھوڑی سی تھوڑا سا اختلاف کرنا ہوگا ڈاکٹر جعوید انساری صاحب کی بات یہ ملک مسلم لیگ نے اس کی قیادت میں بنا لیکن کوئی شخص دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا اسلام کا نام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان سے وہ ووٹ مل جاتے مسلم لیگ کو انیس سو چیاریس میں اور اس سے بڑی ہماقت کیا ہوتی اس وقت یہ یو پی کا آدمی یو پی کا مسلمان بھی مسلمی کو ووٹ دے رہا ہے سی پی کا مسلمان بندراز کا مسلمان بمبی کا کیوں پاگل پتھا کیا یہ صوبے کبھی پاکستان میں آ سکتے تھے یہ صرف اسلام کا حوالہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم پر جو بیٹے گی ہم سہ لیں گے لیکن یہ کہ اگر واقعیتا یہاں ایک اسلامی مملکت قائم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے یہ قربانی کو بڑی قربانی نہیں انہوں نے جھیلی یہ قربانی ہے وہاں کے حضوروں نے کہا تم نے بنوایا پاکستان اور صحیح بات ہے مجورٹی پروونسٹس کا کیا حال تھا منجاب میں تو ایک دن بھی مسلم جی کی جہاں پروونسٹل گومنٹی بڑی ایک دن کی سرحق میں آخری وقت تکاونگرس کی تھی صرف سندھ تھا اکیلہ اس پاکستان میں کہ جہاں مسلم لیگ کی پروونسٹل منسٹری تھی باقی یہ کہ ادھر جو سب سے پہلے ہم سے علیدہ ہوئے اور جنہوں نے کہا کہ اٹھا لو پاندان اپنا ہمیں باز آیا محبت سے ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی طویل ترین عرصے تک اتنے بڑے سرمے پر مسلمی کی حکومت رہی تھی تو بہرحال یہ سنگنے کی بات ہے کہ اسلام کا نام انوک کیا گیا ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ تو بند نیتی سے لیا گیا اس کے اس کی ذمہ داری ہے ہم تو کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ ایک جو جملہ جو ہے گیارہ آگست کی تقریر کا اسی کو سارے سیکنر لوگ جو ہے اس ملک کے اندر ہمیشہ اسی ایک کا حوالہ دیتے دوسرا کوئی ہے ہی نہیں دس سال تک جو تقریر قائد آدم نے کی جن کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے ایک ساتھی بھی اب ایک کتاب جو ہے مرتب کر رہے ہیں وہ سو دو سو بیانات ایک طرف اور وہ ایک جملہ ایک طرف اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس جملے کی بنیاد پر جب یہ گوئیاں شروع ہوئیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر اب اسلام نہیں آئے گا تو قائد آدم نے چند ہی دنوں بعد کراچی ہائی کورن بار ایسوسییشن کے جلاس میں کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ مفسد لوگ یہ پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسلامی دستور نہیں بنے گا میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں یہاں کا دستور شریعت کی بنیاد پر ہوگا نوٹ کیجئے اس سے پہلے صرف اسلام کا نام لیا کرتے تھے وہاں قائدہ شریعت کا لاز استعمال کیا ہے قائد آدم نے یہاں کراچی بار ایسوسیشن جو ہائی کورن کی اس میں اس اعتبار سے بہر آر اگر کوئی قائد آدم کی نیت پر حملہ کرنا چاہے یہ اس کا انفرادی فیر ہے پاکستان بنا ہے اسلام کے نام پر اور یہ قائم رہ سکتا ہے صرف اسلام کی بنیاد پر آج جو اس کے حصے مخرے ہوتے نظر آ رہے ہیں آج پوری دنیا میں جو باتیں کہیں جا رہی ہیں یہ بلکنائزیشن ہو جائے گی یہ ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا دو ہزار بیس میں پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر کوئی ملک نہیں ہو یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب صدا ہے اس بات کی کہ ہم نے اللہ کے ساتھ بدہدی کی ہے ہم نے گرگڑا کر دعائیں مانگی تھی ڈاکٹر انساری صاحب میں تو ان لوگوں میں سے ہوں مسلم لیگ کا میں اس وقت ہائی سکول کے تعلیم کی حیثیت سے تھا میں تو شروع سے ایکٹیویسٹ آدمی ہوں اور میں نے جو ہے ہم نے جو دعائیں کی ایدین کے اجتماعات میں جمعت الویدہ کے اجتماعات میں اور جو جلوس ہم نکالتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ